موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.1 اور کوسٹن نمبر 1 کا پارٹ 8 اس میں سالو کرتے ہیں پارٹ 8 میں ہول پاور آرہی ہے تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ بائنومیال تھیورم یوز ہوتا ہے پارٹ اس سے پچھلے پارٹ میں بھی پاور ہے تھکے وہ بھی اس طرح سے سالو ہوگا اور پارٹ 4 جو ہے پارٹ 4 بھی اس طرح سے سالو ہوگا تو میں ایک کوسٹن یہ سالو کر دیتا ہوں یہ پارٹ سالو کر دیتا ہوں باقی جو پاور والے کوسٹنز ہیں وہ اس طرح سے سالو ہو جائیں گے تو کوسٹن نمبر 1 کا پارٹ 8 جو ہے وہ ہے ایکس پلس 4 کی پاور 1 by 3 ٹھیک ہے ایکس پلس 4 کی پاور ہے 1 by 3 اب یہاں پر اسی طرح سے ہم derivative find کریں گے اس question کو بھی ہم step by step اسی طرح solve کریں گے کہ سب سے پہلے ہم increment کرتے ہیں x میں ٹھیک ہے تو پہلے تو اس کو میں as a function لکھ رہتا ہوں کہ let f of x is equal to x plus 4 کی power 1 by 3 صحیح تو یہ f of x کے equal میں نے لکھ رہیا اب پہلے step ہم apply کرتے ہیں پہلے step کیا تھا کہ x میں increment کرنا ہے جہاں جہاں پر x ہے اس میں ہم لکھتے ہیں کہ x plus del x تو یہ بن جائے گا f of x plus del x is equal to یہاں پر x کی جگہ کیا آجے گا x plus del x plus 4 پہلے سے موجود ہے اس کی whole power کیا ہے 1 by 3 اچھا اب یہ x plus del x اس کو میں rearrange بھی کر سکتا ہوں صحیح ہے تو یہ میں اس کو لکھ لیتا ہوں f of x plus del x is equal to x plus 4 plus del x کی power 1 by 3 اچھا اب دیکھیں اس میں یہ first step میں نے apply کیا ٹھیک ہے x کی جگہ ہم نے x plus del x کو place کیا اس کے بعد next step پہ آتے ہیں second step میں کیا ہوتا ہے کہ ہم minus f of x کرتے ہیں both sides پہ ٹھیک ہے subtracting f of x from both sides مطلب کہ left side پہ کیا بن جائے گا f of x plus del x minus f of x اور اسی طرح سے right side پہ بھی ہم f of x کو subtract کریں گے تو یہ بنے گا x plus del x plus del x کی پاور 1 by 3 اور اس میں سے minus ہو جائے گا f of x اچھا اس سے next step ہوتا ہے کہ ہم f of x right side پہ جو f of x اس کی جگہ اس کی value پٹ کر دیتے ہیں اور left side پہ جو f of x ہے یہ f of x اس کو f of x ہی رہنے دیں گے is equal to x plus 4 plus del x کی پاور 1 by 3 minus f of x یہ جو right side پہ جو f of x ہے اس کے جگہ ہم اس کی value پٹ کریں گے f of x جس طرح سے ہمیں گوشے میں موجود ہے given ہے f of x is equal to x plus 4 کی پاور 1 by 3 ہے تو اس f of x کی جگہ اس کی value use کر لیتے ہیں x plus 4 کی پاور 1 by 3 اچھا اب ہم اس کو solve کریں گے مزید solve کرتے ہیں ٹھیک ہے next step میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے simplify کرنا تو یہ بنجے گا f of x plus del x minus f of x is equal to یہ ہے اب اس کو ہم نے solve کیسے کرنا ہے دیکھیں اس پہ whole power ہے دونوں پہ ٹھیک ہے تو ایس یا تو کوئی فرمولہ ہو جس کو ہم apply کریں ٹھیک ہے square ہوتا تو a square minus b square کا formula ہم apply کر دیتے لیکن یہاں پر power جو ہے وہ ہے one by three تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو solve کرنے کے دیئے ہم binomial theorem use کرتے binomial theorem اپنے پہلے کلاس میں پڑھا ہوگا پھر سٹیر میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے maths میں پڑھا ہوگا binomial theorem binomial theorem ہوتا ہے x plus a power n is equal do ہوتا x power n plus x n آجے گا یہاں x power n plus n x power n minus 1 plus n into n minus 1 over 2 factorial x power n minus 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial اور ساتھ میں multiple ہوگا x power n minus 3 plus on ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آگے چلتا جائے گا یہ ہے binomial theorem اور binomial theorem ہم اولائے کریں گے اس ہی question میں پھر ہم اس پہ ہم apply کریں اس کو ہم x consider کر لیتے x plus 4 x consider کر لیتے اور اس کو a consider کر لیتے ہیں صحیح تو یہاں پر اس کے ساتھ a بھی multiply ہوگا یہاں پر x power n plus n into x power n minus 1 into a اور یہاں پر a square اور یہاں پر a cube ساتھ بھی multiply ہوگا اس طرح سے یہ binomial theorem ہے binomial theorem ہم اس پہ apply کر رہے ہیں تو یہ بنجھے گا اس کو x consider کر لیا x plus 4 کو x consider کر لیا تو یہ ہمارا اس بنجھے x power n مطلب x plus 4 کی power n کیا ہے n is equal to 1 by 3 n power x first term a second term first term power n x power n plus x n into x power n minus 1 x x x plus 4 power n and minus 1 x صحیح اسی طرح سے اس میں add ہو جائے گا ساتھ میں multiply ہم کریں a سے a یہ یہ پر کیا ہے del x ہے صحیح ہے تو یہ del x آگیا ساتھ میں del x اور plus آجے گا n into n minus 1 1 by 3 minus 1 n into n minus 1 ok اس term plus n into n minus 1 into x power n minus 2 اور اس میں divided by 2 fig to رو ہو جائے گا second term میں ھ ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا n into x power n minus 1 into del x 1 by 3 اس کے ساتھ a ka square multiply ہوگا a یہاں پر kia del x ہے ایکس پلیس فور کی پاور ون بائی تھری ٹھیک ہے یہ ہمارے پر ون بائی تھری یہاں پر نہیں ہے بلکہ یہ وہی ٹرم میں نے لکھی ہے صحیح تو یہاں تک اس کے اوپر ہم نے بائی نومیل سیرم اپلائر کیا ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک بنا پھر اس کے بعد مائنس آیا یہ مائنس آگیا اور یہ وہی ٹرم اسی طرح سے میں نے لکھتی اب اس بریکٹ کو اپن کر لیتے ہیں ریکٹ کو اپن کریں گے تو ہمارے پاس یہ بنے گا f x plus del x minus f is equal to x plus 4 کی پاور 1 by 3 plus 1 by 3 into x plus 4 کی پاور 1 by 3 minus 1 into del x 1 by 3 ہے یہ ٹھیک ہے into del x plus 1 by 3 into 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 divided by 2 factorial ہے اور ساتھ میں ملٹیپلا ہو رہا ہے del x ہو کے and so on اور ساتھ میں minus ہو رہا ہے and پہ x plus 4 کی پاور 1 by 3 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں یہ positive term ہے x plus 4 کی پاور 1 by 3 اور یہ negative term ہے ٹھیک ہے دونوں ایڈ ہو رہی ہیں اور دونوں opposite signs ہیں تو یہ آپ اس میں cancel ہو جائیں گے cancel out ہو گے اور اب یہاں پر ہمارے پاس جو باقی terms بچی ہیں وہ میں لکھ جاتا ہوں باقی terms بچی ہیں باقی terms بچی ہیں f of x plus del x is e minus f of x is equal to 1 by 3 into x plus 4 کی پاور 1 by 3 minus 1 into del x ہے ساتھ میں plus 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 1 by 3 minus 1 divided by 2 factorial into del x square plus swan ٹھیک ہے آگے del x cube کی term آ جائے گی del x 4 کی term آ جائے گی اس طرح سے آگے swan اس طرح چلتا رہے گا تو یہاں پر یہ ہم نے لے لیا اب یہاں سے دیکھیں ہر term میں آگے del x آتا جائے گا صحیح ہے ہر term میں del x موجود ہوگا تو یہاں پر ہم del x common لے سکتے ہیں تو اب ان سب term میں سے میں del x common لے لیتا ہوں جائے گا تو یہ term بہن جائے گی del x into 1 by 3 into x plus 4 1 by 3 minus 1 plus 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 divided by 2 factorial into اب یہاں سے دیکھیں del x سکر میں سے del x باہر common جائے جائے تو یہاں پر صرف del x بچے گا اور اسی طرح سے آگے del x cube اگلی term ہونی تھی ٹھیک ہے جس میں سے del x باہر common چلا گیا del x سکر بن جائے گا پھر اگلا del x cube ہوگا اسی طرح سے آگے ساری term جاتے جائیں گی صحیح ہے تو یہ ہم نے del x یہاں سے common لے لیا f x plus del x minus f x یہاں تک ہم نے common والے پوائنٹ تک ہم پہنچ چکے ہیں اب یہاں اس کے next پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم del x common لے لیتے ہیں اس سے next پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم next step جو ہوتا ہے کہ ہم del x سے دونوں sides پر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں dividing by del x ڈیوائیڈ x ہو گیا is equal to del x into 1 by 3 into x plus 4 کی پاور 1 by 3 minus 1 plus 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 divided by 2 فکٹوریل ہے اور ساتھ میں del x ملٹیپیا ہو رہا ہے plus so on ملٹیپیا ہو اب اس کو میں نے ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے del x divided by del x تو یہ میں نے ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ ایکس ہے اب ڈیوائیڈ ایکس اوپر بھی ہمارے پاس common موجود ہے نیچے بھی ہم نے denominator میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ڈیوائیڈ ایکس ڈیوائیڈ ایکس سے کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو باقی ٹرم بچ رہی ہے وہ ہے f of x plus del x minus f of x divided by del x صحیح ہے جو کہ ڈیوائیڈ ایکس ہے ہمارے پاس 1 by 3 into x plus 4 1 by 3 minus 1 plus 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 into del x اور divided by 2 and and so on اسی طرح سے باقی ٹرم بھی آ جائیں گے اچھا اب یہاں سے دیکھیں ہم divided by del x تک پہنچ چکے ہیں اس سے next step ہمارے پاس کیا ہوتا ہے limit ہم اپ لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے applying limit on both sides تو یہاں پر بن جائے گا limit del x approaches to zero f of x plus del x minus f of x ہے divided by del x is equal to اب limit del x approaches to zero اور جو right side ہمارے پاس یہ ہے 1 by 3 into x plus 4 کی power 1 by 3 minus 1 1 by 3 minus 1 plus یہ second term جو ہے 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 divided by 2 factorial اور ساتھ میں del x multiple اور اس سے ذرا سے باقی ساتھ آجیں گی اس سب پہ ہم نے limit apply کر دی اچھا اب limit apply کرنے سے ہمارے پر جو result کے بنے گا یہ چیز دیکھیں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ limit del x approaches to zero f of x plus del x minus f of x divided by del x یہ پوری expression وہ f prime of x کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ equal آگے اب یہاں پر right side پہ ہم limit apply کر دیں جہاں جہاں del x ہے وہاں پر ہم zero put کر دیں تو مرورس کے بانتا ہے پہلی expression پہلی term جو ہے اس میں تو مرورس del x ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہ اسی طرح آجے گی one by three into x plus four power one by three minus one وہ equal to minus two by three کے plus اب second term دیکھیں تو یہاں پر del x جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے اب اس del x کی جگہ زیرو ہم put کریں گے تو یہ اس کے ساتھ multiple ہوگا تو یہ whole term جو ہے وہ zero ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح ہی اگلی جو باقی terms ہیں اس میں بھی del x موجود ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر del x ہے تو اس سے اگلی term del x secure کی ہوگی اس سے اگلی del x cube کی ہوگی اس طرح سے آگے چلتی جائیں گی تو وہ بھی zero ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے تو وہ son zero اب ان سب میں ہم نے limits بھی apply کر دی تو مربس final جو result آئے گا وہ ان سب کا sum ہوگا اور باقی ساری تو zero ہیں تو اس سب میں zero اس میں add کر کے ہمارے بس یہ time بن جائے گی one by three into x plus four کی power minus two by three یہ ہمارے بس result آ چکے f prime of x کا مطلب کہ جو ہمارے بس function تھا f of x اس کا derivative ہم find کر چکے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اگر یہ power positive بنانی ہے تو اس کو ہم denominator میں لے جاتے ہیں one divided by three into x plus four two by three ٹھیک ہے numerator میں یہ negative تھی تو denominator میں آگے یہ power positive ہوگی تو یہ ہمارے پاس final result آ چکے ہے derivative of function given function ٹھیک ہے تو یہ ہم derivative find کر چکے ہیں یہ تو ہم نے part number eight solve کیا باقی جو parts ہیں جو power میں ہیں وہ بھی بالکل اس طرح سے solve ہوں گے تو اب ایک part جو ہے part number eleven وہ میں دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا simplify میں کر دیتا ہوں اس کو تو concept بالکل وہ یہ ہے بلکہ part number twelve جو ہے denominator میں ہے power ٹھیک ہے تو اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو آپ کو denominator کا بھی آئیڈیا ہو جگا کہ وہ کس طرح سے solve کرنا ہے تو part number twelve جو ہے question number one کا وہ ہے f of x is equal to one over x power m ٹھیک ہے one over x power m یہ part number twelve ہے part number twelve اچھا اب اس کو دیکھیں یہ بھی binomial theorem سے solve ہو گا لیکن باقی steps بھی وہ ہوں گے جو ہم نے اس سے پچھلے question میں solve کی ہے ٹھیک ہے تو جس طرح پہلے increment کیا جاتا ہے اس طرح سے اس میں بھی increment ہو گیا f of x plus del x is equal to one over x plus del x power m ہو جائے گا ٹھیک ہے x کی جگہ x plus del x آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم subtract کرتے ہیں f of x کو دونوں sides پہ تو یہ بنجے گا f of x plus del x minus f of x is equal to one over x plus del x کی power m ہے اور minus x1 over x power m ہے ٹھیک ہے یہ x f of x کی value یہاں پر میں نے directly put کر دی تو وہی steps میں apply کر رہا ہوں جو پہلے questions میں ہم solve کرتے رہے ہیں تو اب یہاں سے دیکھیں اس کو ہم نے simplify کرنا ہے تو simplify کس طرح سے کریں گے اب اس کو ہم numerator میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ power positive ہے تو numerator میں یہ whole term جا کے power negative ہو جائے گی تو یہ ہم لکھ دیتے ہیں x plus del x کی power minus m minus یہ x power m ہے تو numerator میں جا کے یہ بنجے گا x power minus m صحیح تو اب اس پہ ہم binomial theorem apply کریں گے اس پہلی term پہ تو یہ کیا بنے گا x power minus m ہے ٹھیک ہے x power n ہوتا ہے تو m کی جگہ یہاں پر minus m ہے power جو ہے minus m ہے تو plus x power پہلے power آجے گی minus m into x power minus m minus 1 into del x اور اس میں plus ہو جائے گا x plus یہاں پر تھا minus m ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر minus m into minus m minus 1 divided by 2 factorial ٹھیک ہے 2 factorial ہو جائے گا اور ساتھ میں x کی power کے آجے گی minus m minus 2 ٹھیک ہے پہلے minus 1 تھا اس کے بعد minus 2 ہو گئے اور ساتھ میں del x سکیر جو ہے وہ ملٹیپلہ ہوگا اسی طرح سے آگے ساری term آتی جائیں گی ٹھیک ہے plus so on چلتی جائیں گی تو یہ کہاں تک جائیں گی plus del x power n تک جائیں گی ٹھیک ہے جتنا power m تک جائیں گی minus m n n جتنا بھی آگے ہم چلتے جائیں گے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہاں پر اگر power 1 ہے 2 ہے اس کے بعد 3 ہو جائے گی یہ power del x power 1 ہے del x power 2 del x power 3 del x power 4 اور آگے اس طرح سے increase ہوتے ہیں گی تو del x power n تک یہ چلتی جائے گی plus 1 میں نے اس کو لکھ دیا اور اس کے بعد یہاں پر next term جو ہے پہلے سے جو موجود ہے اس پہ تم نے بینومیل ثورم اپلائے کیا تو یہ بن گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد minus یہ والی term جو ہے x power minus m اسی طرح سے ہم لکھ دیتے ہیں تو next step میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو bracket کو open کر دیتے ہیں صحیح ہے تو bracket کو open کرنے سے ہمارے پاس کیا بنے گا یہی term بن جائے گی x power minus m plus یہ جو ساری term ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے bracket open کر دی اس کے بعد دیکھیں first term جو x power minus m پوزیٹیو ہے اور یہ minus x power minus m ٹھیک ہے تو یہ دونوں terms آپس میں cancel out ہو جائیں گی cancel out ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ terms بچ جائیں گی تو اب اس میں سے دیکھیں del x ساری terms میں سے common آ رہا ہے تو del x کو ہم common لے لیں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا del x into minus m into minus m x power minus m minus 1 صحیح ہے plus یہ bracket کو یہاں پر close نہیں کرتے بلکہ یہ بن جائے گا آگے اس میں سے بھی ہم نے del x common لیا تو یہ بنے گا minus m into minus m minus 1 x power minus m minus 2 اور ساتھ میں del x square ہے del x common جا چکا ہے تو یہاں پر del x بچ جائے گا del x پلس of ہے وہ zero ہو جائے گا تو یہ zero ان سب کے ساتھ multiple ہوگا تو یہ sub terms zero ہو جائیں گی تو ہمارے پاس جو باقی term بچے گی minus m x power minus m minus 1 باقی term ساری zero ہوں گی تو ہمارے پاس derivative جو بنا وہ equal آیا گیا f' f' x f' x is equal to minus m x power minus m minus 1 یہ ہمارے پاس derivative جو ہے وہ اس part کا آ جائے گا تو اسی طرح سے باقی parts بھی جو ہیں جو ساری powers میں اس میں ہم اسی طرح سے binomial theorem apply کریں گے اور ہمارے پاس ساری derivatives آتے جائیں گے تو یہ یہاں پر ہمارا lecture ختم ہوتا ہے یا پھر ہم ایک اور یہ ہے کہ اس کو ہم minus common لے لیتے ہیں power میں سے minus m x power minus into m plus 1 صحیح ہے اوپر سے ہم minus common بھی لے سکتے ہیں تو اس power کو positive بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں numerator اس term کو نیچے لے جائیں گے تو ہمارے پاس بان جائے گا minus m over x power m plus 1 ٹھیک ہے یہ minus negative power تھی اس کو ہم denominator میں لے جائیں اس term کو ٹھیک ہے x کی term کو تو اس کی power positive ہو جائے گی تو یہ بھی ہمارے پاس result بن سکتا ہے prime of x کا ٹھیک ہے یہ result بھی ٹھیک ہے یہ result بھی ٹھیک ہے یہ simplified most simplified form ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے prime of x کی value آ چکی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے